نہیں بھائی کتنے سالوں سے یہاں پہ ہیرانجا کے دربار پہ آپ خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں ان کی فائدت کر رہے ہیں کتنے سالوں چوڑیاں کھڑی ہیں یہ لڑکیں شادی کے لیے بانتے ہیں یہ دھاگے وغیرہ ہو گیا وہ اوپر جھولے پڑے ہیں وہ اولاد کی منت کے لیے رکھتے ہیں وہ کلے پڑے ہیں یہ شادی کی منت تھی یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ چوڑیاں بانتی ہیں لڑکاں دھاکے بانتے ہیں شادی کے لئے ہم سے پہلے یہی مشہور یہی ہے کہ چھات اوپر نہیں ٹھہتی انہوں نے چھات قبول نہیں کی جب گمبت کام پلیٹ ہوتا ہے تو گر جاتا ہے اوپر جو ہے وہ خالی ہے دربار کے چھات نہیں ہے تو کیا بارش ہوگا رہا ہتی ہے اس کے اندر اس کے بارے میں انہوں نے سونا کے بارش نہیں اندر آتی یہ آٹھ سو چھتر ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ ماہیر اور میرانجہ دونوں کے یہ کی مزار ہے جب دشمن پچھے لگے یہ ایک دوسرے سچی محبت کرتے تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ دعا مانگی کہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں جگہ دے اس جگہ پہ زمین کھل گئی دونوں نیچے چل گیا جب نیچے گئے تو ماہیر کے چادر کا پلو بہر رہ گیا جو پلو باہر تھا وہ بھی ہے ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم کیا نام آپ نئیم اللہ نئیم بھائی کتنے سالوں سے یہاں پہ ہیرانجہ کے دربار پہ آپ خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں ان کی افادت کر رہے ہیں تینے سالوں سے آپ کی ڈیوٹی یہاں پہ لگیوی دربار پہ پانچ سال ہو گئے اس سے پہلے کون کرتا تھا خدمت یہ میکمہ گینڈر ہے پھر چینجنگ ہوتی رہتی ہے اچھا مجھ یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ہیرانجہ کے اس دربار پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں پوری دنیا پہ مشہور ہے بیرونے مولد سے کافی لوگ آتے ہیں انگریز آتے ہیں سیکھ بھی آتے ہیں ہاتھ طرح کے لوگ آتے ہیں یہ واقعہ تو بڑا پڑھانا ہے آپ نے سنا ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیں کہ کیا ہوا تھا یہ آٹھ سو چھتر ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ ماہی ہیر اور میہرانجہ دونوں کی ایک ہی مزار ہے ایک ہی کمر ہے دونوں کی کہتے ہیں کہ جب دشمن پچھے لگے یہ ایک دوسرے سچی محبت کرتے تھے انہوں نے آکے یہاں پہ دعا مانگی کہ اللہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں جگہ دے اس جگہ پہ زمین کھل گئی تو انہوں نے نیچے چلے گئے جب نیچے گئے تو ماہی ہیر کے چادر کا پلو بہر رہ گیا زمین سے یہ سارا دریاء چناب کا علاقہ ہوتا تھا یہ کافی انچی جگہ ہیں یہ دریاء کے کنارے پہ ایک ٹیلہ تھا ٹیبا جی سے کہہ دے ہیں تو اس دور میں بے لو لو دی بادشاہ تھا اس کی سلطنہ تھی وہ اپنی فوج کے ذریعے یہاں سے بہر اجاز کے ذریعے سے یہاں گزرا تو رات کو انہوں نے کہا یہ انچی جگہ ہیں دریاء کے کنارے پہ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں انہوں نے سٹیکیا خواب میں زیارت ہوئی ہمارا دربار تمیر کرو اس کے بنیاد جو ہے وہ بے لو لو دی بادشاہ آنے رکھے آٹھ سو چھتر ہجری یعنی کہ اس کے بعد اس نے تمیر کروایا تھا ہاں جی جو پلو باہر تھا وہ بھی ہے نہیں پلو پہلے جب کچی مزار تھی اس ٹیم کہتے تھے ہے لیکن اب نہیں ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ جو بارش ہوگا رہا ہاتی ہے اس کے اندر اس کے بارے میں سونا کے بارش نہیں اندر آتی ہے نہیں بارش بلکل آتی ہے یہ بلکل غلط ہے بارش اللہ کی رحمت ہے کہتے ہیں یہ ہی ہے کہ چھات دو تین دفعہ بنائی ہے ہم نے نہیں بنائی ہے ہم سے پہلے یہی مشہور یہی ہے کہ چھات اوپر نہیں ٹھہتی انہوں نے چھات قبول نہیں کی جب گمبہ کام پلیٹ ہوتا ہے تو گر جاتا ہے آپ کے مطابق یہ چھات کیوں نہیں بنائی گی ہم تو آئے ہیں تو ہمارے جب ہم آئے ہیں تو اسی طرح ہی تھا اوپن ہی ہے ہمارے دور میں چھات نہیں بنائی ہم سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ چھات اوپر انہوں نے رحمت مانگے اس لئے چھات اوپر نہیں رہتے یہاں کے علاقے جو لوگ ہیں ان کا کیا ماننا اس بارے میں اس بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں یہاں کے علاقے کے لوگ آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ سچی محبت ہے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہ چوڑیاں کھڑیاں یہ لڑکیاں شادی کے لئے بانتی ہیں یہ دھاکے بغیر ہو گئے وہ اوپر جھولے پڑے ہیں وہ اولاد کی منت کے لئے رکھے ہیں کھڑے پڑے ہیں یہ شادی کی منت تھی جب ان کی شادی ہو گئے وہ آئے سلام کیا بیگم بھی ساتھ تھی کھڑے بغیرہ ہار ہار چیز ادھر ہی رکھے گئے چوڑیوں کا کیا طریقے کر رہے ہیں منت مانگنے کا کسی حاصل یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ چوڑیاں بانتی ہیں اور لڑکہ دھاکے بانتا ہے شادی کے لئے کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کے لئے منت مانگی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہر قسم کی منت مانگی جاتی ہے آپ جب سے خدمت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ منتیں پوری ہوئی آج بھی لوگ آئے ہیں آج بھی کافی منت پوری ہوئی ہے جب منت پوری ہوتی ہے کوئی بھی ایک دھاکہ آگے ان ہزاروں دھاکوں میں سے ایک دھاکہ کھول دیتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن آپ تو مجود یہاں پہ رہتے ہیں آپ کی کوئی منت پوری ہوئی ہے میری منت تو نہیں پوری ہوئی لیکن دنیا کی ہو رہی ہے جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا تالوں کا کوئی کان فارم نہیں وہ پندکوں لگائے ہوئے اور کچھ باہر جب ہم انٹر ہوئے ہیں شروع میں وہ جو جنگلے کا دروازہ ہے اس کے اوپر بھی دھاگے باندے ہوئے ہیں وہ جب کوئی نائنٹی تھا نا کرونا کی دور میں تو دربار باند تھا تو وہ جو زہرین آتے تھے وہ گیٹ کے اوپر ہی دھاگے باند کے چلے جاتے تھے اسی وجہ سے اندر نہیں آ سکتے تو جی جی اس دور میں دربار باند تھا نا تو اس لیے انہوں نے گیٹ کے ساتھ ہی دھاگے باند دی تو کچھ لوگ اب ادھر ہی باند دیتے ہیں کچھ اندر باند دیتے ہیں بعد دراخت ہے دراخت کے اوپر بھی باند دیتے ہیں اس طرح جو ہی رہے ہیں وہ یہاں رہنے والی تھی ماہی ہیر ماہی ہیر جنگ کے رہنے والی تھی رانجہ تفتہ سرگودہ کا رہنے والا تھا پھر دونوں یہاں پہ آگئے ہیں ہاں دونوں یہاں پہ آگئے یہاں پہ آگئے کہتے ہیں دعا مانگی زمین کھول گی دونوں نیچے چلے گئے تو جب نیچے گئے تو ماہی ہیر کا چادر کا پلو زمین سے باہر رہ گیا تو بلو لو تھی بادشاہ تھا اس دور میں اس نے پھر یہاں کام تو پھر ہر سال ہوتا رہتا ہے ان کا عرص کس دن ہوتا ہے سال کے کس مہینے میں ہوتا ہے کس طریق اور ان کا سات سے دس مورم تین دن ہوتا ہے اس میں کیا خاص کیا جاتا ہے کیا تقریبات ہوتی ہیں کوالی ہوتی ہے لنگر ہوتا ہے لوگ آتے ہیں لنگر وغیرہ تو ہوتا ہے کوالی نہیں ہوتی کافی راش ہوتا ہے دربار گیا تو چھوٹا سا ہے تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں گاڑیوں پہ تو پھر یہاں پہ کوالی بغیرہ تو نہیں ہوتی ویسے لنگر انتظام ہوتا ہے اچھا نائم بھئی آپ سے ملکے بڑے مزہ ہے بڑی خوشی ہوئی جی آپ بڑی اچھی اخلاقیں مالک ہیں ظاہری بات ہے کہ محبت والی جگہ پہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو محبت تو آپ نے بانٹ رہی ہے جی جی کلام تھوڑا سا سنا دیں ہیر کا تھوڑا سا اگر ہی ڈیوٹی آپ کی ہیر پہ لگی ہو تو آپ کو کلام نہ آتا ہوئی ہو نہیں سکتا کچھ دو لائنے سنا دیں ہیران جی وہ انہاں کبالی والے آتے ہیں ڈیلی تو وہ شیر کوئی پڑھ کے سنا وہ آج نہیں آئے لیکن ہمیں کبالی یہ شیر وغیرہ بھی نہیں آتا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ